السلام علیکم موزز ناظرین و سامائن سپارکل آف اسلام کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید خواتین و حضرات آج کی یہ ویڈیو دلوں کو چھو جانے والی ویڈیو ہے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک انسان پر کرم فرماتا ہے تو اسے اپنے پہت قریب کر لیتا ہے اور پھر جب انسان اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سور جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بنائے جانے والی ایک مسجد کے بارے میں بتائیں گے جس سے تمام مسلمانوں کا ایمان تازہ کر دیا خواتین و حضرات گزشتہ کئی دنوں سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر وائرل ہو رہی تھی جس میں ایک امارت کے کمروں کی دیواروں پر قرآن مجید کی آیات کو خوبصورتی سے تحریر کیا گیا تھا سپارکل آف اسلام نے جب وائرل مواد کی حقیقت کی جانچ کی تو پتہ چلا کہ یہ فوٹیج مصر کے نئے انتظامی دار الحکومت کی ایک شاندار اور نئی تعمیر شدہ مسجد کی ہے اس مسجد کو مصر مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے اس مسجد میں ایک لاکھ سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے حواتینوں حضرات یہ نہ صرف مسجد کی جگہ ہے بلکہ فن تعمیر کا ایک شاندار شہکار بھی ہے یہ ایک ایسی مسجد ہے جس کے کونے کونے میں قرآن پاک لکھا گیا سبحان اللہ یہ مسجد تیس گیلریوں پر مشتمل ہے اور ہر گیلری میں قرآن پاک کا ایک ایک باب آویزہ ہے گیلریوں سورت فاتحہ سے شروع ہوتی ہیں اور سورت نانس پر ختم ہوتی ہیں سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس مسجد کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا اور کتنا خوش نصیب ہے وہ ہاتھ جس نے قرآن دیوانوں پر تحریر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اللہ تعالی ان تمام مسلمانوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں عجرِ عظیم عطا فرمائے آمین حواتینوں حضرات آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل سپارکل آف اسلام کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ و خیر